سپیرٹ کے مطابق فیصلہ کروں گا ابھی تک آپ مبہم بات کر رہے ہیں آپ وضاحت نہیں کر رہے کیونکہ ہم تین اپریل کو بھی ڈپٹی سپیکر کے اس رولنگ کے سپریم کورٹ میں گئے جو آئین کے خلاف تھا جو قانون اور قواعد و زوابط کے خلاف تھا ہم نے سپریم کورٹ سے پارلیمان کا وہ آئینی حق واپس دلوایا ان ممبران کو اور قوم کو جو اس ملک کے دستور نے اس کو دیا ہے آپ نے تین اپریل کو بھی خط کا بہانہ بنایا اور اس خط کی بنیاد پر عدم اعتماد کو خارج کیا آپ کا وزیراعظم ریکارڈڈ ویڈیو اس کے سامنے آئی کہ وہ پہلے ہی آپ کے آرڈر سے پہلے رولنگ سے پہلے ہی اسمبلی تحلیل کرنے کی ایڈوائز صدر کو کر چکا تھا ہم نے اس کے خلاف عدالت میں قانونی جنگ لڑی آج آپ پھر اس کے خلاف ایک محاذ کھڑا کرنا چاہتے ہیں خط کو بنیاد بنا کر پوری ملکی سیاست کو اس کی آرڈ میں آپ زمین بوس کرنا چاہتے ہیں پارلیمان کو زمین بوس کرنا چاہتے ہیں آئین کو زمین بوس کرنا چاہتے ہیں آپ بتائے مجھے کہ جب آپ کو اپوزیشن لیڈر نے عوامی پریس کانفرنس کے ذریعے کہا کہ آپ کہ آپ خط پارلیمان میں پیش کریں عدم اعتماد جمع ہو چکا تھا کیوں آپ نے اس وقت پارلیمان میں جمع نہیں کیا کیوں آپ نے عدم اعتماد کو اس خط کی بنیاد پر خارج کیا کیوں آپ نے اسمبلیاں اس خط کی بنیاد پر توڑی اب آپ کے پاس منڈیٹ نہیں رہا کہ آپ خط کی بنیاد پر پارلیمان کو کا وقت ضائع کریں آپ منڈیٹ کھو چکے ہیں آپ اپنے اتحادیوں کا اعتماد کھو چکے ہیں آپ اپنے ممبران کا اعتماد کھو چکے ہیں آپ تسلیم کریں کہ آپ کا وزیر آزم اب پاکستان کا وزیر آزم نہیں رہا یہاں پر ووٹ کرائے جائے اور یہاں پر میں اپنے پارٹی کے حوالے سے میری قیادت کا نام لیا جاتا ہے مجھے افسوس ہوتا ہے جناب سپیکر میری پارٹی کی قیادت وہ میری قیادت ہے یہاں پر اگر آپ ان کو دلیل سے شکست نہیں دے سکتے تو ان کو گالی دیتے ہیں آپ یہاں آپ یہاں میاں نواز شریف صاحب کو گالی دیتے ہیں آپ یہاں پر محترمہ بے نظیر بٹو شہید کو آج بھی گالی دیتے ہیں بٹو شہید کو آج بھی گالی دیتے ہیں یہاں یہاں یوسف رضا گیلانی صاحب بیٹے ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب نے پارلمان کے حق کے لیے اپنی پارٹی کے لیے اور اس آئین کا حلف جو انہوں نے اٹھایا انہوں نے جو قربانیاں دی ان کے بیٹے کو اس وفاداری کے پاداش میں اغوا کیا گیا ان کا عظم نہیں ٹوٹا انہوں نے عوام کی خدمت کا عالم آج بھی بلند رکھا ہوا ہے ہم تحدیس بن نعمت کے طور پر کہہ رہے ہیں آج بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم آئین کی جنگ لڑ رہے ہیں پارلمان کی جنگ لڑ رہے ہیں اور یہاں پر آپ کے ایک ممبر نے کہا کہ ہم یہاں پر آپ کے ایک ممبر نے کہا کہ کون بچائے گا پاکستان جواب میں کیا آیا جواب میں کیا آیا یہی رکن تھا جس نے ایک وقت میں کہا تھا کون بچائے گا پاکستان جواب میں آیا نواز شریف اس کے ترانوں پر اس کے ترانوں پر دھمار ڈالتا تھا پھر ماضی قریب میں پیپلز پارٹی کے لیے بے نظیر بھٹو شہید کے لیے اس نے کہا کون بچائے گا پاکستان جواب آیا بے نظیر بھٹو آج آج آپ کے لیے کہہ رہا ہے کہ ہم عمران کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ تم صرف اپنے مفادات کے ساتھ کھڑے ہو تم پاکستان کے مفادات کے خلاف جناب سپیکر یہ پاکستان اور میں اس پارلیمان پر واضح کر دینا چاہتا ہوں میں پاکستانی ہوں میں اپنے تیسری نسل میں اس پارلیمان کا رکن ہوں لائے جائے اس ممبر کا اس ممبر کا شجر نصب بھی لائے جائے میرا شجر نصب بھی لائے جائے اگر اس کا شجر نصب فرنگی کی غلامی میں نہ میا تو میں سیاست چھوڑ دوں گا اور اگر میرا شجر نصب فرنگی کے خلاف لڑنے والے مجاہدین میں آپ کو نہ ملا میں پھر بھی سیاست چھوڑ دوں گا اس طرح قوم کو گمراہ نہ کیا جائے آپ کہتے ہیں امران امریکہ کے خلاف ڈٹ کر کھڑا ہے امران ہندوستان کے خلاف ڈٹ کر کھڑا ہے تمہارا امران ہمارے خلاف ڈٹ کر کھڑا نہیں ہو سکتا تم ہندوستان کے خلاف ڈٹ کر کھڑے رہو گے تم امریکہ کے خلاف ڈٹ کر کھڑے رہو گے تم نے تم سلام کی کاؤنسل کے بارے میں ہمیں کہہ رہے ہو کہ تم لوگوں کو دعوت دی تمہارا وزیر جھوٹ بولتا ہے ایک نوٹفیکشن دکھا دے کہ جو ہمیں آیا ہو ایک شعبہ شریف صاحب کو کال آئی خدا جانے کون سے دفتر سے آئی آپ کے دفتر سے آئی ہے کسی اور کے دفتر سے آئی اور اس کی بنیاد پر آپ آسل صاحب میں اس کو وضاحت کروں جناب سپیکر آپ وضاحت کریں جناب سپیکر آج آپ صرف اس چیز کی وضاحت کریں آج آپ صرف اس چیز کی وضاحت کریں کہ آپ آئین کے اختیار کو استعمال کریں گے یا بنگانہ میں بیٹھے ہوئے تحریک انصاف کے وزیراعظم کا اختیار استعمال کریں گے جناب سپیکر ہم آئینی حق آپ سے مانگ رہے ہیں ہم آئینی حق مانگ رہے ہیں آپ آپ ایک رولنگ آپ خط کا مقدمہ بھی سپریم کورٹ میں ہار چکے ہیں آپ رولنگ بھی ہار چکے ہیں آپ کے پاس اور کوئی بہانہ نہیں اور جو بہانہ آپ ابھی ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے سننے میں آ رہا ہے کہ وہ بہانہ بھی آپ سے چھن چکا ہے آپ آپ ہار چکے ہیں جناب سپیکر آپ کو تسلیم کرنا چاہیے اور ایک بات میں اور کرنا چاہتا ہوں مجھے آج صرف ووٹ پر بات کرنی ہے کہ آج صرف ووٹ کرایا جائے اور اس کے علاوہ کوئی ایسی بات نہ کی جائے کہ جو نو کراسٹاک پلیز جو اس ایوان کی کاروائی میں نو کراسٹاک پلیز جو اس ایوان کی کاروائی میں مخل ہو میں ایک بات آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں ابھی بھی آپ کی طرف سے نو کراسٹاک پلیز وہاں سے گالیا آ رہی ہے جا بی سپیکر میرے جہد امجد نے اس آئین کے لیے گالیا کھائی ہے میرے والد نے اس آئین کے لیے گالیاں کھائی ہے جمہوریت کیلئے کھائی ہے ہم پاکستان کے لیے آپ کی گالیاں برداشت کر لیں گے لیکن آپ کے ہاتھوں میں آپ کے ہاتھوں میں پاکستان کو بحیثیت کھلونا کبھی نہیں دیں گے ہم نے آپ کو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ امریکی سازش ہے میں روزے اول سے تمہاری حکومت تسلیم نہیں کر رہا برداشت کر رہا ہوں تم کس بنیاد پر کہہ رہے ہو کہ یہ سازش ہے سازش سازش تو اس کو کہہ جاتی ہے جو آپ کر رہے ہیں آپ آپ کو موقع ملے بار بار ملے آپ نے پونے چار سال آپ نے پونے چار سال ایک ایسے سپیکر کی حیثیت سے یہاں پر بات کی کہ جو ہم چاہتے تھے کہ نہیں ہونی چاہیے آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے ایک موقع اللہ نے آپ کو دیا ہے میں آپ کے پاس چمبر میں آیا تھا میں نے آپ سے یہ کہا کہ میں پچھلی مرتبہ بھی آپ کی اور یہاں پر فلور پر کچھ بدمزگی ہوئی میں اس کی معذرت کیلئے آیا کہ میرا پرسنلی آپ کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں میں آج بھی کہتا ہوں کہ میرا آپ کے ساتھ کوئی پرسنلی جھگڑا نہیں ہے لیکن میں یہ ضرور پوچھنا چاہتا ہوں جناب سپیکر کہ یہ آئین تو ہمارے پاس امانت ہے اگر آپ اس پر عمل درامت نہیں کرائیں گے تو پھر کیا چاہتے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں آپ کہ ملک میں انار کی ہو ملک خانہ جنگی کی طرف جائے ملک کو آپ کس طرف لے جانا چاہتے ہیں یہ بھی آپ بتا دے یا آپ صرف اتنا اس ایوان کو بتا دے آپ سپریم کورٹ کے سپیرٹ کے مطابق چلانا چاہتے ہیں میں تسلیم کرتا ہوں لیکن ٹائم بھی بتا دے کہ کس وقت آپ نے ووٹ کرانا ہے اس کے علاوہ جو آپ کی یہاں پر چیر پر بیٹھے ہیں اس سے ہمیں وہ آپ کے بیٹھنے کو مشکوک بنا رہی ہے جناب سپیکر آپ اپنے آپ کو بھی مشکوک نہ بنائیں اور اس کرسی کو بھی مشکوک نہ بنائیں بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سپیکر صاحب پہلے تو ایک عجیب و غریب فضاء ہے مجھے آج احساس ہوا ہے کتنی آسانی سے امریکہ کا پیسہ اور امریکہ کی دھمکی غداروں کو کتھے ملا لیتی ہے اسی واسطے یہ اس قوم کی بدقسمتی ہے کہ امریکہ نے جب سے پاکستان بنا ہے ہمارے لیڈرز کو خرید خرید کے پہلے کو کے بعد آج تک ان کو عادت ہو گئی ہے کہ دھمکی دو اور پاکستان کے سیاستدان آپ کے نیچے جھک جائیں گے آج بھی وہی منظر ہو رہا ہے تو یہ ایک وینس ہے دوسری حیرانگی کی بات ہے کہ مولانا صاحب کی پارٹی کے جو شخص تھے آج بڑی بات کر رہے ہیں بے نظیر مطرمہ بے نظیر کی پی 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 کی نو ستارے تو یہ تھے جنہوں نے جوڈیشنل مرڈہ کروایا یہ وہ نو ستارے تھے مطلب مفتی محمود ان کو آج وہ پارٹی دیکھیں پیسے کے ان پر کیسے بڑے